یہ میں ہوں یہ ہماری کار ہے اور یہ ہم پارٹی کر رہے ہیں یہ آخر ہے کیا؟ آج کل سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہے ہر بچے بڑے بھوڑے مرد عورتیں ادھاکار ادھاکاراں ملکی غیر ملکی کرکٹر کسی نے بھی یہ ویڈیو نہیں چھوڑی اور ایک نے اس پر ویڈیو بنائی اور اپنے اپنے انداز میں پیش کی تو ناظرین سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس ویڈیو نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم ایک مردہ قوم ہیں سوچنے سمجھنے کی حص ہماری مفلوج ہو چکی ہے ہمارے شہدہ جنہوں نے اپنی زندگیاں ہم بے حص لوگوں کے لئے قربان کر دی وہ پیارے لوگ جنہوں نے اپنے رب کی خاطر اپنے اولاد مال جان اللہ کے راستے پر قربان کر دی ہمارے علمائی کرام ہمارے عظیم سائنستان ہمارے چھوٹے چھوٹے ذہین بچے ان کے بارے میں میڈیا کیوں نہیں بولتا ایسے ان کی تعریف کیوں نہیں ہوتی جو ملک پر قربان ہو گئے ان کا نام آخر کیوں نہیں لیا جاتا اس لڑکی نے یہ تین بول بولے تو اسے میڈیا نے نہیں بلکہ ہم بے وکوف لوگوں نے آسمان پر چڑھایا ہم جیسے بے وکوفوں نے رات و رات یہ ویڈیو اپنے اوپر پرفارم کر کے دنیا کے سامنے ثابت کر دیا کہ ہم ایک پڑے لکے جاہل ہیں ہم لکیر کے فقیر ہیں ہم میں اور مسخروں میں کوئی زیادہ فرق نہیں اوپر سے اس لڑکی کا بیان ہے اللہ جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے اور اس مسخر پن کو ہم نے اللہ تعالی کے ساتھ منصوب کر دیا نظرین اللہ تعالی تو حیاء والا ہے اور حیاء کو پسند بھی کرتا ہے نظرین مجھے اس ویڈیو سے ذرا بھی اختلاف نہیں مگر میرا سوال اس بے حس قوم سے ہے جو ان تین جملوں پر آئے روز ترہ ترہ کی نمائشیں پیش کرتے ہیں ایسے لوگوں سے میرا سوال ہے کیا آپ نے محمد بن قاسم کے اوپر کبھی کوئی ویڈیو بنائی ہے کیا آپ نے خالد بن ولید کے اوپر کوئی تبصرہ کیا ہے کیا آپ نے سلطان صلی اللہ علیہ ویڈی کی صیرت پر مبنی کوئی ایک منٹ کا کلپ بنایا ہے کیا آپ نے کبھی اسلام کے ہیروز کے بارے میں دنیا کو بتایا ہے کیا آپ نے جنہوں نے آپ کے لئے اپنی جانیں قربان کی اور پاکستان کو آج تک قائم اور دائم رکھا ہے ان کے حوالے سے کوئی ایک لفظ بولا ہے کیا آپ نے یہ کبھی کہا ہے کیا یہ میں مسلمان ہوں اور یہ میرا ملک پاکستان اسلامی ریاست ہے اور یہاں ہم اسلام کو تقویت دے رہے ہیں ناظرین یہ سوچنے کی بات ہے اگر آپ کو ماری ویڈیو بری لگے تو اس کے لئے معذرت اگر اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولی